سیاسی جلسے اور اجلاسوں کا ذکر تو میڈیا پر خوب ہوتا ہے مگر ان کا احوال کوئی نہیں جانتا جو گھنٹوں اپنے لیڈرز کا خطاب سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی دونوں جانب سے سیاسی نشتربازی خوب زوروں پر ہے پہلے ذکر ہو جائے نون لیگ کا وزیرالہ شہباز شریف ملتان کے سرکٹ ہاؤس میں کارکنوں سے خطاب کرنے والے تھے مگر طویل انتظار کے بعد جب یہ اطلاع آئی کہ ان کے رہنما تشریف نہیں لا رہے تو بھوک اور پیاس کے مارے کارکن کھانے پر ٹھوٹ پڑے ارے یہ کیا بیچارے سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی ڈیوٹی انجام دینے کے بجائے پیٹ کی آگ بجھانے کو غریمت جانا اور اب ذکر کرتے ہیں پیپلز پارٹی سن کونسل کے گھوٹ کی میں ہونے والے جلاس کا جہاں سیکیورٹی پر معمور اہلکار تپٹی دھوک میں فرائض انجام دے رہے تھے مگر ان کی بھوک یا پیاس مٹھانے کا خیال کسی کو نہ آیا اور جب ان کی حالت پر کسی کو رحم آیا کچھ کھانا منگواہ بھی لیا گیا تو اکثر کے ہاتھ سوائے خالی تھیلیوں کے کچھ نہ آیا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی یا پھر کسی اور سیاسی جماعت کا جلسہ یا جلوس کارکن ان کا سرمایہ ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اپنے کارکنوں اور سیکیورٹی پر معمور اہلکاروں کا بھی خیال رکھیں تاکہ ان کے حوصلوں اور جذبوں کو مزید جلا بخشی جا سکے موسیقی